اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اپلیکیشن آف گاززلا گاززلا کی یہ پہلی اپلیکیشن ہے الیکٹرک فیلد انسائیڈ چارجڈ ہالو سفیر ایک خالی سفیر ہے اس کے اندر ہم نے الیکٹرک فیلد معلوم کرنا ہے اس سفیر کی آوٹر سرفس پر چارج ہے چارج کا مطلب اس سفیر پر چارج ہے پوزٹی بھی ہو سکتا ہے نیکٹی بھی اس کی آوٹر سرفس پر فرض کریں یہ پوزٹیو چارج ہے اس وجہ سے ہم اس سفیر کو چارجڈ سفیر کہیں گے ہالو کا مطلب یہ اندر سے خالی ہے ہالو کا مطلب خالی سفیر تو یہ ایک چارجڈ یعنی چارج شدہ خالی سفیر ہے جیسے گیند ہوتا ہے اس کی آوٹر سرفس کو کسی تیس سے رگڑ دیں تو اس پر چارج آ جائے گا ویسے اس کی بھی آوٹر سرفس پر چارج ہے اس آوٹر چارج کی وجہ سے اس سفیر کے اندر جو الیکٹر فیلد انٹینسٹی ای بن رہی ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے اس سفیر کے آوٹر چارج کی وجہ سے اس کے اندر ای کی ویلیو ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے یہ خالی سفیر ہے اس کی بیرونی سرفس پر چارج ہے بیرونی چارج کی وجہ سے اس خالی سفیر کے اندر ای کی ویلیو ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو ای کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم گازلہ اپلائی کریں گے اور گازلہ کو اپلائی کرنے کے لیے ایک سرفیس کلوزڈ سرفیس کا ہونا ضروری ہے آپ کو یاد ہوگی ڈیفینیشن گازلہ کی اس میں کیا گیا تھا کہ فلکس تھرو اینی کلوزڈ سرفیس is equal to one or epsilon not times the charge enclosed by the surface یا یوں کہہ لیں کہ فلکس تھرو اینی کلوز سرفیس is equal to product of one or epsilon not and charge enclosed تو اس کی ڈیفینیشن میں کلوز سرفیس کا ذکر موجود ہے تو جہاں بھی گازلہ ہم اپلائی کریں گے وہاں ایک کلوز سرفیس کا ہونا ضروری ہے یہاں ہم نے ای کی ویلیو گازلہ کے ذریعے کیلکولیٹ کرنی ہے تو گازلہ کے ذریعے ای کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہاں بھی ایک کلوز سرفیس کا ہونا ضروری ہے گازلہ اپلائی کرنے کے لیے یہاں بھی ایک کلوز سرفیس کا ہونا ضروری ہے تو ہم فرضی طور پر یہاں ایک کلوز سرفیس بنائیں گے سفیر کی شکل میں اس کیس میں بنے گی اور یہ فرضی کلوز سرفیس جو گازلہ کو اپلائی کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے اسے ایک گازین سرفیس کہتے ہیں یاد رکھیں گازلہ کی مدد سے ہم الیکٹرک فیل انٹینسٹی ای کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ ایم سی کوئیس میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ گازلہ کی مدد سے ہم کیا معلوم کرتے ہیں تو یاد رکھیں گازلہ کی مدد سے ہم ای معلوم کرتے ہیں اور یہاں بھی ہم چارج سفیر کے اندر جو ای کی ویلیو ہے وہ گازلہ سے ہی نکالیں گے اور گازلہ اپلائی کرنے کے لیے کلوز سرفیس کا ہونا ضروری ہے وہ فرضی کلوز سرفیس جو گازلہ اپلائی کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے اسے گازین سرفیس کہتے ہیں اس کیس میں گازین سرفیس سفیر کی شکل میں ہے فرض کریں اس کا ریڈیس سمال آر ہو اور جو بیرونی سفیر ہے اس کا ریڈیس حالو چار سفیر اس کا ریڈیس یہاں فرض کریں کیپٹل آر ہے کوئی اور بھی ہو سکتا تھا اس کیس میں جو یہ نام اس طرح دیئے ہوئے ہیں تو اس طرح اندر ہم نے ای کی ویلیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنی ہے تو ای کیلکولیٹ کرنے کے لیے گازلہ لگائیں گے گازلہ کے مطابق flux through any close surface is equal to product of one اور epsilon not and charge enclosed by the close surface تھا اور اس کیس میں یہ close surface جہاں ہم نے ای کیلکولیٹ کرنا ہے وہاں یہ close surface گازین surface ہے تو یہ گازلہ ہے جس کے مطابق flux جو ہے وہ product ہے one اور epsilon not اور charge in close by گازین surface یعنی گازین surface کے اندر والا charge اسے کیوں کہ لیں تو student یہ دیکھیں یہاں پر گازین surface کے اندر کوئی charge نہیں ہے یہ دیکھیں یہ گازین surface ہے اندر کوئی charge نہیں ہے گازین surface کے باہر سفیر ہے اور اس کی بھی outer surface پر charge ہے گازین surface کے اندر کوئی charge نہیں ہے اور یہاں گازین surface کے اندر والا charge لکھنا ہے یہاں گازین سرفیس کے اندر کوئی چارڈ نہیں ہے کیوں کی ویلیو زیرو ہے تو کیوں یہاں پر ہم زیرو پٹ کریں گے گازین سرفیس کے اندر والا چارڈ زیرو ہے تو کیوں کی ویلیو زیرو پٹ کریں گے تو یہ آئے گا ون اور ایپسلان ناٹ کیوں کی جگہ زیرو لکھ دیں گے یہ زیرو آ جائے گا یہ ایکویشن نمبر ون کہہ دیں اور پھر ہم فلکس کلکولیٹ کریں گے دیفینیشن کے ذریعے تو آپ کو یاد ہوگی دیفینیشن فلکس کی دیفینیشن ہوتی ہے سکیلر پروڈکٹ آف الیکٹر ویل انٹینسٹی ای انڈ ویکٹر ایریا اے تو سٹوڈنٹس یہ یاد رکھئے گا یہ گازلہ کی تین اپلیکیشن ہے تینوں میں ہم یہی پروسیس لگاتے ہیں کہ گازلہ کے ذریعے بھی فلکس کلکولیٹ کرتے ہیں پھر ڈیفینیشن یعنی ای ڈاٹ اے کے فارمولے سے بھی فلکس کلکولیٹ کرتے ہیں پھر دونوں ایکویشنوں کو کمپیر کر دیں گے کمپیر انگیویشن وان انڈ ٹو ان کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ ایکویل ہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ بھی ایکویل ہوں گی سو ای ڈاٹ اے ایکویل ٹو ہوگا زیرو کے تو یہ دیکھیں دو فیکٹر ملٹیپلائی کر رہے ہیں آنسر دیرو ہے اس کا مطلب یا تو یہ دیرو ہے یا یہ دیرو ہے اب اے تو دیرو نہیں ہو سکتا کیونکہ ایریا آف گازین سرفیس تو دیرو نہیں ہے ایریا کا فارمولا ہوتا ہے فور پائی آر سگیر ریڈیس تو ہے اس کا ریڈیس بھی ہے تو ایریا بھی ہوگا گازین سرفیس کا ایریا تو دیرو نہیں ہو سکتا سو ای پھر کس کے ایکویل ہوگا زیرو کے دو فیکٹر ملٹیپلائی کر رہے تھے آنسر دیرو تھا یہ اے تو دیرو نہیں ہو سکتا اس لیے ای دیرو ہوگا یہ یاد رکھئے گا کہ ایک چارڈ بوڈی کے اندر ای کی ویلیو یہ ہم نے کیلکولیٹ کی دیرو ہوتی ہے یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ ایک چارڈ بوڈی کے اندر جو ای کی ویلیو ہے یہ دیرو ہوتی ہے تو یہ تھی گازلہ کی پہلی اپلیکیشن اب ہم دیکھیں گے گازلہ کی دوسری اپلیکیشن گازلہ کی دوسری اپلیکیشن ہے الیکٹرک انٹینسٹی دیو ٹو انفینٹ شیٹ آف چارڈ یہ شیٹ آف چارڈ ہے جیسے ایک پیج ہوتا ہے اس پہ چارڈ ہے اس کی جو ادھر بھی چارڈ ہے ادھر بھی جانی ہے اس سائیڈ پر بھی چارڈ ہے اور اس سائیڈ پر بھی چارڈ ہے تو اس شیٹ کے چارڈ کی وجہ سے یہاں فرض کریں کوئی پوائنٹ ہو وہاں ہم نے ای کلکولیٹ کرنا ہے یعنی اس پوری چارڈ شیٹ کی وجہ سے اس پوری شیٹ کے چارڈ کی وجہ سے یہاں کوئی پوائنٹ ہے اس پوائنٹ پر جو الیکٹرک فیل انٹینسٹی ای بن رہی ہے اس کا فارمولہ ہم نے بنانا ہے تو پوری شیٹ کی وجہ سے پوری شیٹ کے چارڈز کی وجہ سے جو یہاں پوائنٹ پی پر الیکٹرک فیل انٹینسٹی کا فارمولہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے پوری شیٹ کی وجہ سے یہاں پوائنٹ پی پر جو الیکٹرک فیل بن رہا ہے اس کا فارمولہ ہم نے بنانا ہے یہ فارمولہ بھی اسی طرح ہم گازز لا کے ذریعے بنائیں گے آپ نے پڑا ہوگا کہ گازز لا کو اپلائی کرنے کے لیے ایک سرفیس کا ہونا ضروری ہے یہاں بھی ہم ایک فرضی سرفیس بنائیں گے تو یہاں چونکہ شیٹ سٹریٹ ہے اس لیے فرضی سرفیس جو ہے ہم ایک سلنڈر کی شکل میں بنائیں گے اس طرح وہ فرضی سرفیس گازین سرفیس کہلاتی ہے یہ گازز لا کو اپلائی کرنے کے لیے پیچھے بتایا تھا کہ ایک کلوز سرفیس کا ہونا ضروری ہے اور یہاں پر جو وہ کلوز سرفیس ایک سلنڈر کی شکل میں ہوگی یہ دیکھیں اس سلنڈر کی شکل میں تو ایک سلنڈر کی شکل میں ہم یہاں ایک کلوز سرفیس بنائیں گے وہ سلنڈر شیٹ کے ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے دونوں اطراف میں موجود ہے جیسے یہ شیٹ ہو اس کے ادھر بھی یہ سلنڈر ہے اور ادھر بھی سلنڈر ہے یعنی پائپ کہہ لیں سلنڈر کا مطلب پائپ ہوتا ہے تو اس شیٹ کے چارجز کی وجہ سے یہاں ہم نے ای کلکولیٹ کرنا ہے ای کلکولیٹ کرنے کے لیے ایک ای کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم گازز لا اپلائی کریں گے اور گازز لا کو اپلائی کرنے کے لیے کلوز سرفیس کا ہونا ضروری ہے اور یہاں پر ہم وہ کلوز سرفیس ایک سلنڈر کی شکل میں بنائیں گے اس سلنڈر کی تین سرفیسز ہیں یہ یاد رکھئے گا یہ والی ایک سرفیس ہے کلوز سلنڈر ایک یہ والی سرفیس ہے ایک یہ والی سرفیس ہے جیسے یہ دیکھیں یہ ایک سلنڈر ہو اس کی تین سرفیس ہے یہ والی فلیٹ سرفیس یہ والی فلیٹ سرفیس اور یہ والی کروڈ سرفیس تو یہاں پر ہمیں ایک ٹرم یوز کریں گے وہ یاد رکھئے گا جو سرفیس چارج ڈینسٹی سرفیس چارج ڈینسٹی کا فارمولا دیکھ لیں سرفیس چارج ڈینسٹی چارج ڈیوائیڈڈ بائی ایریے کی ایکول ہوتی ہے یہ فارمولا ہمیں یہاں یوز کرنا پڑے گا سرفیس چارڈ ڈینسٹی یاد رکھئے چار ڈیوائیڈ بائی ایریہ کے برابر ہوتی ہے سرفیس چارڈ ڈینسٹی کو سگمہ سے شو کرتے ہیں چارج کو کیو سے ایریہ کو اے سے شو کرتے ہیں تو سگمہ کی ویلیو بنے گی کیو اوور اے تو کیو کی ویلیو پھر بنے گی اے در آکے ملٹیپلائی کرے گا سگمہ اے یہ ہمیں آگے ضرورت پڑے گی اس لئے پہلے یہ ویلیو بنا رہی سٹوڈنٹس ہم نے گازلہ اپلائی کرنا ہے گازلہ کے مطابق آپ نے پڑا ہوگا جو فلکس ہے یہ وان اور ایپسلان ناٹ انٹو چارج کے برابر ہوتا ہے یوزنگ گازلہ گازلہ کے مطابق فلکس ایکولٹ ہوتا ہے وان اور ایپسلان ناٹ ملٹیپلائی چارج انکلوزڈ کیو تو کیو کی ویلیو پٹ کر دیں کیو کی ویلیو ہم نے پیچھے نکالی سگمہ اے اوور یہ آ جائے گا ایپسلان ناٹ ایکویشن نمبر بان ہو جائے گا تو سٹوڈنٹس پیچھے بتایا تھا کہ ان تمام اپلیکیشن میں دو طرح ہم فلکس کلکلیٹ کریں گے کون کون سے دو طریقے تھے پہلے گازلہ سے پھر ای ڈاٹ اے کی فارمولے سے اب ہم ای ڈاٹ اے کا فارمولہ لگائیں گے اور اس سے جو فلکس کلکلیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ جو ہماری گازلہ سرفیس ہے ایریا ہمیشہ سرفیس پر پرپینڈکلر ہوتا ہے یہ پیچھے ہم نے پڑا تھا کہ سرفیس ایریا ویکٹر ایریا اے ہمیشہ سرفیس پر پرپینڈکلر ہوتا ہے تو یہ تین سرفیس ہیں اس کی یہ والی سرفیس اس کو سرفیس نمبر ون کہہ دیں یہ والی یہ والی سرفیس ہے اس کو سرفیس نمبر تو کہہ دیں اور یہ کروڈ سرفیس ہے اس کو سرفیس نمبر تھری کہہ دیں تو تینوں سرفیسز کا ہمیں باری باری فلکس E.A کے فارمولے سے نکالنا پڑے گا تو پہلے ہم پہلی سرفیسز کا فلکس E.A کے فارمولے سے نکالیں گے پہلی سرفیسز کا فلکس 5.1 کہہ دیں وہی فارمولہ E.A 5.1 کہہ دیں یا 5.E.1 کہہ دیں یہ کی بات ہے تو اس سرفیسز کا فلکس نکالنے کے لیے دیکھیں ویکٹر ایریا سرفیس پر ہمیشہ کیا ہوتا ہے پرپینڈکلر ادھر ہوگا کیونکہ یہ دیکھیں سرفیس پر ادھر ہے نا یہ والی جو اس کا سرفیس کا ایریا یہ والا بنانے کے لیے یہ سرفیس دیکھیں اس طرح ہے اور اس کا ویکٹر ایریا یوں کر کے یہ دیکھیں اس پر پرپینڈکلر ہوگا کیونکہ ایریا ہمیشہ سرفیس پر کیا ہوتا ہے پرپینڈکلر اور پوزٹیو چارجز سے الیکٹرک فیل لائنز یوں کر کے کدھر آتی ہیں باہر کی جانب تو الیکٹرک فیل لائنز باہر کی جانب آ رہی ہیں یہ الیکٹرک فیل لائنز باہر آ رہی ہیں اور ایریا بھی سرفس پر پرپینڈکلر ہے یوں دیکھ لیں یہ الیکٹرک فیل لائنز باہر کی جانب پورے چارجز سے باہر کی جانب آ رہی ہیں اس کے لیے بھی باہر ہیں اس کے لیے بھی باہر ہیں ای کی ڈریکشن آوٹ ورڈ ہوتی ہے تو یہ ای کی ڈریکشن ہے اور اس سرفیس کا ایریا اس پر پرپینڈکلر ادھر ہے تو یہ دیکھیں ای اور اے آر ان دی سیم ڈریکشن تو ان کے درمیان والا انگل کتنے کا بنے گا پھر زیرو کا ایک ہی ڈریکشن میں ہیں اس لیے درمیان والا انگل زیرو کا ہوگا تو یہ بنے گا پہلی سرفیس کے لیے ای کی میکنیٹوڈ اے کی میکنیٹوڈ کاؤس تیٹا تیٹا زیرو کا ہے کاؤس زیرو ون یہ ای اے بنے گا یہ پہلی سرفیس کا فلکس ہو جائے گا یہ پہلی سرفیس کا فلکس ہو جائے گا اب ہم دوسری سرفیس کا فلکس نکال لیں گے اس کا اس کا ایریا یوں کر کے سرفیس پر پرپینڈکلر ہے ایریا ہمیشہ یوں کر کے سرفیس پر پرپینڈکلر ہوتا ہے اور الیکٹرک فیڈ لائنز اسی طرح پوزٹیف چارسک ادھر آ رہی ہیں یوں کر کے باہر کی جانب آ رہی ہیں ایریا ہمیشہ سرفیس پر پرپینڈکلر ہوتا ہے تو یہ سرفیس یوں کر کے یوں ایریا پرپینڈکلر ہوگا تو ادھر ہوگا اس کا ایریا اس کا ایریا سرفیس نمبر جو ٹو کا ایریا ادھر ہوگا پرپینڈکلر ہوتا ہے سرفیس پر یوں کر کے اور ای کی لائنیں پوزٹیف چار سے باہر کی جانب آ رہی ہیں تو یہاں دیکھیں یہاں بھی ای اور اے دونوں ایک ہی ڈریکشن میں ہیں اے اور اے کے درمیان انگل کتنے کا ہوگا زیرو کا اے اور اے آر ان دی سیم ڈریکشن تو یہاں بھی اے اور اے کے درمیان انگل زیرو کا ہوگا دوسری سرفیس کا فلکس فائی ٹو ہوگا دوسری سرفیس کا فلکس فائی ٹو ہوگا وہی ای ڈاٹ اے کا فارمولہ ہم لگائیں گے یہ ہوگا اے کی مگنیٹوڈ اے کی مگنیٹوڈ کاؤس ٹیٹا ہم نے دیکھا یہاں بھی angle zero کا ہے cause zero کی value one ہوتی ہے تو وہ ea ہو جائے گا دوسری surface کا flux تو students اب ہم تیسری surface کا flux نکال لیں گے یہ تیسری surface نا یہ والی surface ہے یہ والی جو تھی یہ دیکھیں یہ والی surface flat surface number one تھی یہ والی surface flat جو ہے وہ surface number two تھی اور یہ والی جو black ہے مارکر کی یہ curved surface ہے یہ surface number three ہے اور جو surface کا area ہمیشہ اس پر یوں کر کے کیا ہوگا ہم نے پڑھا پرپینڈگلر ہوتا ہے تو تیسری جو curved surface ہے اس کا area ادھر ہوگا یہ دیکھیں یہ جو curved surface ہے یہ والی اس کا area یوں کر کے اس پر کیا ہوگا پرپینڈگلر ہوگا تو curved surface یہ والی ہے اس کے area یوں کر کے اس پر پرپینڈگلر ہوگا تیسری surface کا تو تیسری surface کا area یوں کر کے پرپینڈگلر ہوگا اور ای ادھر ہی آ رہا ہے پوزیٹیو چار سے فیل لائنے باہر کی جانب آ رہی ہیں یہاں ای اور اے کے درمیان انگل نائنٹی کا تو تیسری سرفیس یہ والی جو کرو سرفیس ہے اس کا ایریا یوں کر کے اس پر پرپینڈگلر ہوگا جیسے ان کا ایریا ان پر پرپینڈگلر تھا تو یہ جو کرو سرفیس ہے اس کا ایریا بھی یوں کر کے اس پر کیا ہوگا پرپینڈگلر ہوگا یعنی اس کا ایریا ادھر پرپینڈگلر یہ ہم نے بنایا اس کا ایریا ادھر پرپینڈگلر اور اس کرو سرفیس کا ایریا ادھر پرپینڈگلر کیونکہ ایریا ہمیشہ سرفیس پر پرپینڈگلر ہوتا ہے تو ایریا تو پرپینڈگلر ادھر بن گیا تیسری سرفیس کے لیے ای کی لائنیں تو ادھر ہی ہیں اس سائٹ پر ادھر ہیں کیونکہ شیٹ کے دونوں سائٹوں پر چارج ہے یہ جو positive charged ہے اس سے field line کی direction ادھر ہوگی ادھر جو positive charge ہے اس کی field line کی direction ادھر ہوگی field line کی direction ادھر ہے area ادھر ہے ان کے درمیان angle کتنے کا ہے یہاں پر 90 کا یہ تیسری surface کے لیے اگر دیکھیں تو تیسری surface کے لیے flux 53 ہوگا E.A یہ ہوگا E.A cos تیسری surface کے لیے E اور A کا angle یاد رکھیں یہاں پر ہم نے وہ انگل لکھنا ہے جو ای اور اے کے درمیان میں ہے تو ای اور اے کے درمیان میں ادھر انگل نائنٹی کا ہے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں پہلی سرفیس کے لیے ای اور اے ادھر تھے دونوں ایک ڈریکشن میں تھے انگل زیرو کا دوسری سرفیس کے لیے بھی ای اور اے ایک ہی ڈریکشن میں تھے انگل زیرو کا تیسری سرفیس کے لیے ای اور اے کے درمیان انگل نائنٹی کا ہے تو کوز نائنٹی کی ویلیو zero ہوتی ہے تو فلکس جو ہے وہ zero ہوگا تو ٹوٹل فلکس جو تینوں سرفس کا ہوگا وہ فائ ای ہوگا وہ ہوگا فائی وان پلس فائی ٹو پلس کیا ہوگا فائی تھری ان کی ویلیوز پٹ کر دیں فائی وان کی ویلیو بھی ای اے تھی فائی ٹو کی ویلیو بھی ای اے ہے اور فائی تھری کی ویلیو زیرو ہے یہ ہو جائے گا ٹو ای اے یہ ایکویشن نمبر تھری کہہ دیں پیچھے ہم نے اسے بلکہ ٹو کہہ دیں پیچھے ہم نے وان کہا تھا تو یہ سٹوڈنٹس دیکھیں پہلے ہم نے فلکس گازلہ کے ذریعے نکالا کیوں کی ویلیو پٹ کی یہ بن گیا پھر فلکس ای ڈاٹ اے کے فارمولے کے ذریعے نکالا لیکن ہمارے پاس ہوں کہ سرفیسز تین تھی سرفیس نمبر وان ٹو اور تھری تینوں کے لیے الگ الگ فلکس ای ڈاٹ اے کے فارمولے سے نکالا پھر ان سب کو ایڈ کر دیا تو یہ فلکس کی ویلیو جو ای ڈاٹ اے کے ذریعے نکلی تینوں کو ایڈ کر کے اور یہ فلکس کی ویلیو جو گازلہ کے ذریعے نکلی بتایا تھا ان دونوں کو کمپیر کرنا ہوتا ہے کمپیرنگ ایکویشن وان وان میں دیکھیں رائٹ سائیڈ میں ای ڈاٹ اے اور اپسلان ناٹ ہے اور ادھر رائٹ سائیڈ میں یہ ہے ان کو کمپیر کریں گے ہم ان کے رائٹ سائیڈ یہ رائٹ سائیڈ اور یہ رائٹ سائیڈ کمپیر کرنے سے برابر ہوں گی یہ رائٹ سائیڈ ہے 2EA اور یہ رائٹ سائیڈ ہے سگمہ A اور اپسلان ناٹ یہ ایکول ہوں گی ہم نے E کیلکولیٹ کرنا تھا تو 2A در آکر ڈیوائیڈ کرے گا یہ سگمہ ہے یہ اپسلان ناٹ ہے 2A در آکر ڈیوائیڈ کرے گا A سے کٹ گیا E کی ویلیو نکلے گی سگمہ اوور 2 اپسلان ناٹ یہ E کی ویلیو نکلے گی سگمہ اوور 2 اپسلان ناٹ یہ E کی مگنیٹوڈ ہے اگر ہم E ویکٹر بنائیں تو اس کی ڈریکشن کے لیے ایک یونٹ ویکٹر لگانا پڑے گا اور اس کی ڈریکشن کے لیے یونٹ ویکٹر ر ہیٹ ہم یوز کریں گے یہ E کی مگنیٹوڈ ہے سگمہ اوور 2 اپسلان ناٹ یہ ہم نے ڈرائیو کی اور اگر ای ویکٹر بنائیں تو ویکٹر میں مائگنیٹوڈ بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں ڈریکشن کے لئے یونٹ ویکٹر لگتا ہے ادھر یونٹ ویکٹر آر هیٹ لگائیں گے آر ہیٹ ای کی ڈریکشن کو شو کرے گا ای کی ڈریکشن ادھر ہے تو آر ہیٹ کی ڈریکشن بی یہ دیکھیں آر ہیٹ کی ڈریکشن بی پوائنٹ پی پر ہم چونکہ ای معلوم کرنا ہی ہیں پوائنٹ پی پر الیکٹرک لائنز ادھر اس سائٹ پر باہر آ رہی ہیں ای کی ڈریکشن ادھر ہے تو آر ہیٹ کی ڈریکشن بھی ادھر ہوگی جو آر ہیٹ ہے یہ ای کی ڈریکشن کو شو کرے گا